بسم اللہ الرحمن الرحیم جب چھتڑیاں کھلتی ہیں آقا کے حرم میں کیا عدب کا منظر ہے کیا خوب نظارے ہیں اے شہر نبی تیرے کیا خوب نظارے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ تمام پیارے ساتھی خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آپ سب کی دین دنیا کی مشکلات کو آسان فرمائے تو آج کا بارش کے موسم کے اندر والا کا آغاز کرتے ہیں ان پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ کہ کس خوبصورت انداز کے ساتھ یہ دیمی دیمی بارش کے اندر خوش ہو رہے ہیں گرمی کے بعد جب بارش آتی ہے تو یقینا دیکھیں اللہ رب العزت کا خاص کرم فضل کہ جب گرمی کے خاص شدت سے گرمی ہوتی ہے اس کے بعد جب بارش آتی ہے تو کیسا پیارا محول ہو جاتا ہے کیا خوبصورت سہانہ موسم ہو جاتا ہے ہر طرف رون کے آپ دیکھ سکتے ہیں چڑیاں جو ہیں بڑے مزے کے ساتھ اس بارش کو انجوائے کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یمین صاحب بھی بارش کو انجوائے کرتے ہوئے بارش کے پانی کے اندر کھیل رہے ہیں یہ ہے محمد یمین صاحب یمین صاحب کھیل رہے ہیں کھیل رہے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے ساتھی ہو موسم جو ہے ایک اللہ رب العزت کا بہت بڑا انسانوں کے اوپر کرم ہے کہ موسم کبھی سردی کبھی گرمی کبھی بہار کبھی خزان تو باکستان کے اندر تو ماشاءاللہ بہت پیارا موسم بہت اچھا موسم بہت سہانا موسم ہوتا ہے سردیوں میں سردی رج کے پڑتی ہے گرمیوں میں گرمی رج کے پڑتی ہے اور جب بارش آتی ہے تو بارش بھی ماشاءاللہ کمال کی پڑتی ہے کہ گرمی کے بعد جب تیمپریچر جو ہے چالیس بطالیس پہنٹالیتہ کھوتا ہے تو ایک دم جب بارش آتی ہے تو پیارا موسم ہو جاتا ہے سہانا موسم ہو جاتا ہے ہر طرف سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ایک شدت کی گرمی کے ساتھ بعد بارش آتا کی ہے تو دوستانے محترم میرا بلاگ جو ہے اسلامی ہوتا ہے اس میں اسلامی گفتگور اسلامی بولچال اسلامی اشعار ہوتے ہیں تو کچھ اشعار آپ کے نام کروں گا کہ اے شہر نبی تیرے کیا خوب نظارے ہیں بارش جہاں جلووں کی انوار کے دارے ہیں وہاں تو بارش ہر لمحہ فرشتوں کی ہوتی ہے ستر ہزار صبح ستر ہزار شام میلا لگا ہوا ہے محمد کے شہر میں دوستانے محترم ستر ہزار صبح کے وقت اور ستر ہزار شام کے وقت فرشتے آتے ہیں دونے دو سلام پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کا نام نہیں آئے گا قیامت تک ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا ترستے رہیں گے کہ کاش ہمیں روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تفعہ پھر جانا نصیب ہو جائے لیکن موقع نہیں ملے گا یہ شاکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کچھ یہاں بیٹھ کر ان کو پکارتے ہیں تو میرے آقا ان کی فریاد کو سنتے ہیں قریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب بندے کو آقا نام سے پکاریں گے کہ اے عاصف اے عاصف تو بندہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کیسے جانتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تُو نے دنیا میں مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑا تھا ایک مرتبہ اس درود کے بدلے کہ تیرا درود جو ہے مجھے تیرے نام کے ساتھ مجھ تک منچایا گیا تو درود کتنی برکات ہیں پیارے آقا کی محبت کتنی برکات ہیں کہ اس محبت کے کیا کیا سلے ملتے ہیں کہ اس محبت کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے یہ محبت جو ہے جس کے من کے اندر سما جاتی ہے اسے صرف اور صرف دنیا کی چاہت نہیں نظر آتی بلکہ اس کے دل میں محبت مصطفیٰ نظر آتی ہے تو بارش جہاں جلموں کی انوار کے دھارے ہیں اے شہر نبی تیرے کیا خوب نظارے ہیں بارش جہاں جلموں کی انوار کے دھارے ہیں آگے شاعر بڑے کمال کے ساتھ کہتا ہے کہ جب مسجد نبی کے اندر بہت زیادہ گرمی ہو جاتی تو وہاں چھتڑیاں کھل جاتی ہیں چھتڑیاں کھلتی ہیں یعنی کہ جس طرح پنجاب کے اندر بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو ایک دم بارش آ جاتی ہے موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے شکر ادا کرتے ہیں تو جو سہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے اندر چھتڑیاں لگی ہوئی ہیں تو چھتڑیوں کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ جب چھتڑیاں کھلتی ہیں آقا کے حرم میں جب چھتڑیاں کھلتی ہیں آقا کے حرم میں کیا عدب کا منظر ہے کیا خوب نظارے ہیں کہ چھتڑیوں کا کھلنا کس عدب کے ساتھ ہے کس انداز کے ساتھ ہے کہ جب چھتڑیاں کھلتی ہیں تو کیا خوبصورت انداز پیش کرتی ہیں کہ آرام سے عدب کے ساتھ دیمیں جس طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو وہاں اونچی آواز کے ساتھ بات نہ کرو ہو سکتا ہے تمہیں پتہ بھی نہ چلے تو تمہارے عمال سارے کے سارے عمال ضائع ہو جائے تو آج اس خوبصورت موسم کے ساتھ خوبصورت اور پیاری پیاری گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا پیارے ساتھ یہ ضرور چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے پیارے حباب تک ضرور اس کو شیر بھی کیجئے گا اسلامی والا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ بارش ہو رہی ہے بارش ماشاءاللہ برس رہی ہے کتنے پیارے انداز کے ساتھ خوبصورت موسم کے اندر دیکھیں یہ پرندے بھی جو ہیں اللہ کی حمد و سنا کر رہے ہیں پیارے پیارے انداز کے ساتھ پیاری پیاری بولیاں بول کر یہ پیارے پیارے پرندے جو ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں انسان تو ہے ہی نہ شکرہ لیکن یہ پرندے دیکھئے کس طرح یہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں رنگ برنگ پرندے یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے حسین ترین قدرت ہے یہ اللہ کو تو پیارے ساتھ یہ بارش جو ہے تیز ہو چکی ہے بہت ہی زیادہ تیز بارش ہو گئی پیارے ساتھ یہی اہم علمات تھی جو میں نے آج بارش کے اس حسین ترین موسم کے اندر آپ کو درختوں کے رنگ اور بہت بادل کے سنگ دکھائے تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے پیارے حباب تک اس کو شیئر کیجئے گا کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آمین سم آمین و آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین